تاریخ کے اندر یہ ایک دوسرا حکمران تھا جس نے عدل کی ایک مثال ایسی قائم کی ایسا معاشرہ تشکیل دیا ایسے حالات بنائے کہ لوگ جھولیوں میں پیسے لے کے پھرتے تھے زکاة لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا حالانکہ چند سال اس کی حکومت رہی اس نے کیا کیا اس نے تین باتیں کہی تھی پہلی بات اس نے کہا کوئی بندہ مجھے فارغ نظر نہ آئے وہ جوان ہے وہ بچہ ہے اگر اس کی پڑھائی کی عمر ہے تو پڑے اگر اس کی کام کی عمر ہے تو وہ کسی کام پہ لگے کچھ نہیں ملتا تو مزدور ہی کرے کوئی شخص فارغ نہیں ملنا چاہیے جو ملے گا اسے سزا دوں گا دوسرا کہا کہ سارف جو خریدار آخری ہے جس کنزیومر جسے کہتے ہیں اس کو فائدہ پہنچاؤ آج سارے فائدہ اٹھاتے ہیں سنتکار بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بعد ہول سیلر بھی فائدہ اٹھاتا ہے پھر اس کے بعد ریٹیلر بھی فائدہ اٹھاتا ہے سارا بوجھ لاد کے کنزیومر پہ ڈال دیا جاتا ہے اس نے کہا فائدہ کنزیومر کو دینا ہے تم کو اللہ خود فائدے دے گا ہے یہ پہلے یعنی قرون اولہ کی باتیں ہیں آج ہماری دینداری ہمیں یہ بات نہیں سکھاتی آج ہمارا ایمان ہمیں اس بات پہ مجبور نہیں کرتا کہ یہ بچارہ کس طرح پیسے اکٹھے کر کے لائیا ہے کیا اس کے پاس اگلے وقت کے لیے کھانے کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے مجھے صرف یہ ہے کہ میرا نفع پورا ملنا چاہیے میرے بھائیو اسلام کی عداب معاشرت یہ نہیں ہے اسلام ہم سے یہ تخاذہ کرتا ہے کہ وہ خرج کرتے ہیں چاہے وہ آپ مشکل میں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق اللہ اکبر ابو طلحہ انساری تھے غالبا جن کے متعلق صورت حشر کی آیت اتری تھی رسول اللہ کے مہمان کو لے کے گئے تو گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا تھا اس نے کہا بچوں کو سلا دو رسول اللہ کے مہمان کو کھلانا ہے عرب میں رواج یہ تھا کہ جب تک میزبان ساتھ نہ کھائے مہمان نہیں کھاتا تھا انہوں نے کہا لائٹ بند کر دینا اپنی بیوی کو کہا دیا بجا دینا میں اپنے موہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا رسول اللہ کا مہمان جو ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا جب فجر کی نماز کے لیے گئے رسول اللہ دیکھ کے مسکرانے لگے کہا اللہ آپ کے چہرے کو انستہ رکھے کیا بات ہے آپ نے فرمایا کیا رات کو کیا ہے کہ تیرا رب بھی تیرے کردار کو دیکھ کے ہنس پڑا اس نے تیرے لیے آیتیں اتارتی وَيُوَ سِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَا نَبِهِمْ خَسَاسَةَ کہ ضرورت اپنے آپ کو ہے لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کتنا پسندیدہ عمل تھا اللہ کی نزدیک میرے بھائیوں وہ لوگ اللہ کو کتنے محبوب ہیں صورت دار کے اندر جن کا تذکرہ آتا ہے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ هُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جو اللہ کی محبت میں ڈھونڈتے رہتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو انہیں کھلاتے ہیں الَا حُبِّهِ اللہ کی محبت میں اور پھر کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم نے تمہیں جو کھلایا ہے نا صرف اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے کھلایا ہے مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم ہمیں کوئی بدلہ دو یا ہمارا شکریہ دا کرو اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ فرماتے ہیں ایسا کون کرتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَرِيرًا جو اللہ کی بھارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس کے متعلق پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے اور پھر اللہ کے کون بندے متقی ہیں کہا وَلْقَازِمِينَ الْغَيْسِ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم